بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جی تو یو ایس آج میں آپ کے ساتھ بائیومیٹرک کے بارے میں بات کروں گا اصل میں میرے چینل پہ میں نے پہلے بھی بائیومیٹرک کی ویڈیو بنائی تھی جب میں پاکستان میں تو میں اپنے بائیومیٹرکس دے رہا تھا جیری آفیس میں تو اس پہ آپ کے بہت زیادہ کومنٹس وغیر آئے تھے آپ کے کچھ ڈاؤٹس تھے کچھ ڈاؤٹس تھے تو سوچا میں نے پھر ایک دوبارہ سے ایک ویڈیو بنا ہوں جس میں آپ کے سارے آنسرز میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیر ہو جائے تو چلے ٹائم بیسٹی اپا پیر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی تو چلے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے کوئیسٹنز تھے اس کے آنسر میں دیتا ہوں تو یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے خیزر اس کا نام ہے اس نے پوچھا ہے کہ بائیومیٹرک کا ریپلائی کب تک آتا ہے تو بائیومیٹرک کا ریپلائی جیسے ہی آپ وی ایس ایف جہری کے آفیس میں چلے جاتے ہیں اور آپ بائیومیٹرک کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے جو آپ کا آئی آر سی سی کا ایکاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد علی بٹ بٹی نے پوچھا ہے کہ سر سوال جواب کوئی نہیں ہوتے سر میرا اوپن ورک پرمٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے اچھا تو سوال جواب جو ہے اس میں ایس اچھ کچھ نہیں ہوتے آپ نے جس جانا ہے اپنے ساتھ پاسپورٹ بی آئی ایل اور جو آپ کے کرسپونڈنس لیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ آئی آر سی سی کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ جیسی فائل سبمیٹ کرتے ہیں سب کچھ فائل بنا کے لے جائے ویسے وہ کچھ مانگتے نہیں ہیں جیسے آپ سے بی آئی ایل اور پاسپورٹ ہی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن آپ احتیاطاں لے جا سکتے ہیں اور سوال جواب اس میں کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد ہے عمران عیوب صاحب نے پوچھا ہے ہم سے السلام علیکم بھائی میں نے ویزیٹ ویزا اپلائے کیا ہے میرے بائیومیٹرک لیٹر آ گیا ہے لیکن ایک دوست کہہ رہا ہے کہ میڈیکل کینیڈا پہنچ کر ہوگا یہاں صرف بائیومیٹرک ہوگا اچھا تو میڈیکل کا جہاں تک بات ہے تو جیسے کہ اگر میں سٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں تو سٹوڈنٹ میں آپ نے اپ فرنٹ جو ہے میڈیکل دینا ہوتا ہے اپ فرنٹ مین آپ نے ویزا فائل کرنے سے پہلے آپ نے میڈیکل دینا ہوتا ہے اس کا پھر میں الگ سے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر لوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن توڑا بہت میں یہاں پہ شیئر کر لوں تو سٹوڈنٹ کے لیے اپ فرنٹ کرنا ہوتا ہے اور امیگریشن کے لیے آپ کے جو بائیومیٹرکس ہے وہ آپ کے آئی آئی آئر سی سی اکاؤنٹ میں پھر آپ کو لیٹر دے دیتا ہے تو آپ وہ بعد میں کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ میں پہلے سے کرنا ہوتا ہے فائل سبمیشن سے پہلے اور امیگریشن اور ورک پرمٹ کا ورک پرمٹ کا بھی میرے خیال میں پہلے سے کرنا ہے لیکن امیگریشن کا جو ہے وہ آپ کو لیٹر آئے گا اچھا دوسرا بھائی پوچھ رہا ہے رزوان رحمان تو ایج جو میرا تھا وہ 28 تھا تو مجھے کافی ایجنٹس وغیرہ نے بولا میں نے پہلے ایجنٹ سے بھی بات کی تھی اس نے بولا رہا کہ آپ کا ایج کا فیکٹر ہے اور یہ ہے ویزا نہیں ملے گا اس طرح ہوگا وہ ہوگا تو ساری بگواس باتیں اس پہ بلیو مت کرے وہ جو ہے آپ میں نے میرا ایکسپیرینس تھا تو میرا جو ایج کا جو گیپ تھا مطلب چار پانچ سال وہ میرا پاکستان میں ایکسپیرینس تھا کنسٹرکشن فیل میں تو میں نے وہ شو کر دیا تو اسے وہ کور ہو گیا تو اس کے بعد ہے اسد ایلی نے پوچھا ہے ہم سے سر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کیر کر دے پلیز پہلے آن لائن ویزا اپلائے کرنا ہے جس کے لاز پہ پیس بھی آئے گی سو او ایٹی فائیف ہنڈر این ایٹی فائیف کینیڈین ڈالر اس کے بعد اپوائنمنٹ لینی ہے بائیو میٹرک کی اس کے بعد اپوائنمنٹ لینی بائیو میٹرک کی اس کے بعد میل آئے گی پاسپورٹ سرمیشن اچھا یہ اس کے قویسنز ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے ایکسپین کر لوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے آن لائن ویزا اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں ویزا کی پیس جو ہے ون فیفٹی ڈالر ہے کینیڈین اور ایٹی فائیف جو ہے وہ بائیو میٹرک کے ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے ٹو تیری فائیف آ جاتے ہیں تو ٹو تیری فائیف ڈالر آپ نے پہلے سے دے دیں جیسے ہی آپ دیں گے آپ اپلائے کریں گے پھر آپ ویزا ایف گلوبل کے ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ اپنی اپوائنمنٹ بک کریں گے تو ان کے ساتھ آپ کا سارا ریکارڈ وہ آپ سے اپنے ساتھ پوچھتے ہیں فارم فل کرنے میں تو آپ سارا اپنے ساتھ سے جو آپ کے نمبر سے ہیں جو نام ہے جو کچھ بھی ہے وہ فل کریں گے تو آپ کو اپوائنمنٹ دے دیں گے اچھا اس کے بعد ہے زین زیا انساری پوچھ رہے ہیں if I want to get the appointment for biometrics do I have to pay a separate fee for that تو biometrics کی کوئی separate fee نہیں ہے میں نے یہ بار بار بول رہا ہوں کہ بیزا اپلائے کرتے وقت آپ وہ فیس دے دیتے ہیں تو الگ سے فیس نہیں ہے biometrics فی کہاں دیتے ہیں فاکستان و ایس ایف گلوبل میں تو نہیں یہ کوو پوچھ رہی ہیں بیو کیا پروسس ہوتا ہے تو بیو معی جو آپ کا فائل بسیشن کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے آپ کا فائل سبمیٹ ہو جاتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے جس وی ایس ایف گلوبل میں بائیومیٹرکس جب آپ دے دیتے ہیں وہ آپ کی ارسی سے کاؤنی وہ ڈائرکلی لنک کر لیتے ہیں تو آپ کا فائل جو ہے دیسیشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کا سٹوڈنٹ ہے ایس ڈی ایس ہے تو وہ جس تیرہ چودہ دن میں آپ کا دیسیشن آ جاتا ہے اگر نون ایس ڈی ایس ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تین مہینے لیتا ہے دو مہینے لیتا ہے لیکن ایس ڈی ایس کا بہت جدی آ جاتا ہے بائیومیٹرک فی کتنی تھی خالد باجوا صاحب پوچھ رہے تو بائیومیٹرک فی ایٹی فائیو ڈالر ہے یہ میں بتا چکا ہوں اسمان اقبال جو ہے وہ پوچھ رہے ایٹی فائیو ڈالر ہے کہ میں نے بائیومیٹرک فائیو ڈالر ہے میں نے ایر سی سی نمبر کیا ایر سی سی نمبر کیا ایر سی سی نمبر کیا اچھا تو اپوائنٹمنٹ کے ٹائم اگر آپ نے ایر سی سی نمبر غلط آپ سے کچھ مستکس ہو گئی ہے تو وہ آپ جا کے جس دن آپ کا اپوائنٹ بک ہو جائے اس ایف گلوبل جیری کے آفس میں تو آپ وہاں پہ جا کے ان کو بتا سکتے ہیں وہ پھر آپ کی ہیلپ کر لیں گے تو یہ جلیل سولنگی بائی کہہ رہے ہیں ہیلو سر کال می تو کال تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب پہ کال کا آپشن ہی نہیں ہے اچھا فائیو سٹار نائن فورٹی سیون بائی صاحب پوچھ رہے ہیں بائی آپ چلے گئے ہو کینیڈا تو جی اللہ کے فضل سے میں لاسٹ ایر آیا ہوں میں کینیڈا میں تقریبا ہوں میرا ڈیٹھ سال کمپلیٹ ہو گیا اور میری سٹیڈی سب کو فینش ہو گئی ہے فائنلی بھی میں ورک پرمٹ پہ ہوں تو شہریار شہری پوچھ رہے ہیں ڈیئر سر پی کتنی ہے اس کی ڈیٹی فائیو ڈالر پیس ہے اس کی دوسرے بائی صاحب پوچھ رہے ہیں آسٹن آمین کا بردر آفٹر سر میٹنگ ہاو مینی ڈیز تیک پاس سپورٹ ڈو ویزا سٹیم اسلام آبار اچھا تو جب آپ بائیو میٹرکس دے دیتے ہیں آپ کا ڈیسیشن آ جاتا ہے تو آئی آر سی سی والے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا ڈیسیشن آپ کو بیج دیتے ہیں لیٹر ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کو ایک میسیج آپ جیسے ہی اپنا آئی آر سی سی اکاؤنٹ جو ہے تو دو تین تین دن بعد چیک کیا کرے تو آپ کا ڈیسیشن بارہ تیرہ چودہ میکسیمم پورٹین ڈیز میں اگر ایس بی ایس پہ پورٹین ڈیز میں آ جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو ایک لیٹر بیجتے ہیں جس میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے تو وہ لے کر آ جائیں بیسکلی آپ نے جہاں پہ بائیو میٹرکس دی ہوتی ہے جیسے کہ اگر اس طرح بات جیری آفیس میں دی ہوتی ہے جیسے گلوبل کے آفیس میں تو آپ نے وہی پہ وہ لیٹر اپنے ساتھ جو پاسپورٹ ریکویسٹ کا ہوتا ہے وہ آئی آر سی سی آپ کو بیجتا ہے آپ کے اکانٹ میں وہاں سے پرنٹ لے کے اپنا پاسپورٹ اور وہ لیٹر اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کے لیے پھر آپ نے دوبارہ سے کوئی اپوائنمنٹ بک نہیں کرنی ہوتی ہے تو بائی ایک ویڈیو ورک پرمٹ والی فائد کے سبمیشن پوزیشن پہ بھی بنائے کرنے مجھے مینشن کرے اسی مرشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورک پرمٹ تو ورک پرمٹ پہ میں نے ریسنٹی ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ میرے ریلیٹیو تھی میں نے کیونکہ میں نے سٹیڈیز کمیٹ کر لی تو میں نے بھی ورک پرمٹ اپلائی کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شاید مسود صاحب کہہ رہا ہے السلام علیکم I enrolled biometrics in vsf Canada section on 20 sorry 2nd May 2023 till this point it has not updated my arsenal اچھا تو تو کبھی کبھار بائیومیٹک جو ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ایک میرتو جیسی میں نے دے دیا تا تو میرے 24 آور بات جو ہے IRCC اکاؤن میں اپ ڈیٹ ہو گیا تا تو کبھی کبھار سسٹم میں کام ہو رہتا ہے منٹینس وغیرہ چلی ہوتی ہیں تو توڑا سا ٹائم لے سکتے تو آپ ویٹ کرے لیکن اگر ایک چار پانچ دن سے زیادہ ویٹ لے تو پھر آپ vsf global کے ساتھ آپ کو دابطہ کریں اچھا اس کے بعد پردر میں نے ساد آسف پائی کہہ رہے ہیں پردر میں نے 19 اپریل کو بائیومیٹکس دیا تا اب دو ویس ہو گئے ہیں ابھی تک ریپلائن نہیں آیا کتنی دیر لگ جائے گی تو بیسکلی جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کا ٹائم زیادہ لے رہے تو آپ vsf global کے آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سوال اسے تو دوسرا بھائی پوچھ رہے If a person gets scholarship محمد علی رضاین کا نام ہے If a person gets scholarship from canada & master and he has sponsor there Can he still apply through SDS یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا میرے خیال سے کر سکتے ہیں آپ SDS پر اور اس کے بعد ہے حسن خالد سرمین آج لاہور میں بائیومیٹرکس دیکھ کر آیا ہوں کیا ہمیں ویس ایف ٹوگن کی ضرورت ہے نیکس ٹیپ کے لیے بلیز گائیڈ سو نو نیٹ بائیومیٹرکس کے لیے آپ جو لے کے گئے تھے بس وہی پہ ختم وہ اٹومیٹکس سب کچھ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں آپ کو نیکس ٹیم وہ ٹوکن شوکن کچھ لے جانے کی ضرور ہے جس آپ اپنا پاسپورٹ ریکویسٹ لیٹر اور پاسپورٹ لے جانے ہیں بعد بتائید ہوں کیوں وہ سوچی محلوظ کر رہے گا ہوں آپ کو اپنا پاسپورٹ جانے ہیں اچھا شایزی بائی پوچھ رہا ہے کہ میں آن لائن تو ہاں تو کیا ہاں تو سکتے ہیں مباطر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جیسے کہ میں نے تو ہے تو میں نے تو پاسپورٹ کیلئے پاسپورٹ نہیں چاہیئے تو میں سیدھا ہی میں وہ لیٹر پرنٹ کر کے چلا گیا وہاں پہ ان کو بتا دیا گیٹ پہ کہ میں نے پاسپورٹ سمجھا تو آپ کو جانے دے رہتے ہیں میں نے نہیں کیا لیکن کوریٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں آن لائن برادر آن لائن پہ کرنے کے بعد کوئی ایکسٹر چارج دیئے ہیں تو نہیں نو ایکسٹر چارج جیسے ڈی فائیو ڈالر آن لائن پہ کرنے ہیں بائی میرا بی آئی سی نہیں آیا فرم لیٹر آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ ویٹ کریں توڑا ہیتر بٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بری ٹی وی ٹریپل فائی بائیو میٹرک سے اگلے سٹیپ کون سے ہیں تو بائیو میٹرک کے بعد میں بتا چکا ہوں کوئی سٹیپ نہیں آپ نے جس ڈیسیشن کا ویٹ کر رہے ہیں نو خان کہہ رہے ہیں سلام علیکم ڈوی ایس ای بلوگل کلیکٹ پاسپورٹ دورنگ بائیو میٹرک تو پاسپورٹ آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے وہ آپ سے لیتے نہیں ہیں وہ آپ کو واپس کریں گے اور ماسو پر ہی جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ فی کا بتایا نہیں بھائی کتنا اور کہاں پی کرنا ہوتا ہے تو فی کا میں بتا چکا ہوں ایڈی فائیو ڈالرز آن لائن پی کرنے ہیں ویڈ بیزا جب آپ بیزا اپلائی کرتے ہیں تو ون فیفٹی پس ایڈی فائیو اپنے پی کرنے ہیں جس میں ایڈی فائیو بائیو میٹرک سے ہوتے ہیں اچھا سر جی آفیس میں اردو یا انگلیش میں بات ہوتی ہے تو آفیس میں موسٹی پاکستانی ہوتے ہیں تو آپ پیڈی پینڈ کرتے ہیں آپ انگلیش میں بات کرتے ہیں یا اردو میں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد بائی پوچھیں معلومات لوکس چینل کا نام ان کا پیلیز بائیو میٹرک کی فی اور کیسے تو یہ موسٹی فیس کے بارے میں ہی ہے جو کہ میں کافی بار بتا چکا ہوں اپکس گیمنگ پوچھ رہا ہے آپ کا ویزا لگ گیا ہے جی شکر سے میرا ویزا لگ گیا تھا برادر شیئر یور میڈیکل ایکسپیرینس سکندر ارشد بھائی کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ضرور میں ویڈیو بناوں گا زیشان علی کہہ رہے ہیں تینکس برادر تو تینکس فور اپریشیئٹنگ زیشان شاہد کہہ رہے ہیں سلام علیکم only i'm asking biometric کرتے وقت انٹریو بھی ہوتا ہے تو نہیں کوئی انٹریو نہیں ہوتا جس فنگر پرنٹس آپ کی پچرز وغیرہ لے لیتے ہوں پھر آپ کو آنے دیتے ہیں اس کے بعد ہے سر مجھے ایک consultant biometric کے لیے جیری آفس لاہور میں کروانے کے لیے کہتا ہے میں خود اسلام علیکم میں رہتا ہوں لیکن جس میں سے بات رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو یہ تو آپ اس سے ہی ڈسکس کر لے لیکن میرے خیال سے اگر آپ کے ساتھ اسلام آباد قریب ہے تو آپ اسلام آباد کو پریفر کریں اس کے بعد ہے خٹک کرشمہ پوچھ رہی ہے سر کینیڈا ویزٹ ویزا کے لیے بارومیٹرک لیا کب ای میل کرتے ہیں جیریو تو ای میل تو نہیں کرتے آپ کا جو آئی آر سی سی اکاؤنٹ ہے آپ نے اگر آن لائن اپلائی کیا ہے تو آپ کے آئی آر سی سی اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے سید زیفو کہہ رہے ہیں برو جنوریم بارومیٹرک دینے کے بعد کیا ہم اپنا ویزا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس انٹیک میں یا ہم میں انٹیک تک ویٹ کرنا پڑتا ہے اچھا تو اگر آپ نے ایس ڈی ایس پہ کیا ہے تو پھر آپ ویٹ کریں اگر نون ایس ڈی ایس پہ کیا تو پھر آپ دیکھ لیں رسک نہیں لے سکتے پھر آپ اپنا انٹیک جو ہے ڈیفر کروا دیں آہت ہیدر پوچھ رہے ہیں کہ بائی بائیو میکرک دی پی اس کے بعد پر آپ اچھا تو فی ایٹی فائف بتا چکا ہوں اور پاسپورٹ پھر بعد میں سبمیٹ کرنا ہے انیس پوچھ رہے پاسپورٹ سبمیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلال حسن بائی کرسپونڈنس لیٹر کیا ہوتا ہے بلال حسن صاحب پوچھ رہے تو کرسپونڈنس لیٹر وہ لیٹرز ہوتے ہیں بیسکلی آپ اگر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں جیسے آپ ایفلائی کرتے ہیں پھر آئی آر سی سی والے آپ کو لیٹر بیشتے ہیں تو بیسکلی یہ سب آپ کے بیچ جو باچھی تو یہ سب سلسلہ چل رہتے ہیں اس کو کرسپونڈنس کرتے ہیں تو دانش فارو کی کہہ رہا ہے برو میں نے کینیڈا فینٹیسی لینڈ ہوتل میں والفیزہ کیا ہے میں بائیومیٹرک فارم حاصل کرے تونوں نے مجھے میل کیے نمبر پر ایک دوسرے کو جمع کرنے نہیں تو اگر آپ سے کوئی فیس اس طرح مانتے ہیں بینک ایکاؤنٹ کے ترو تو یہ ٹوٹلی سکیم ہے اس پر بلیف مت کریں کہ بائیومیٹرک فیس کتنی تھی اور آپ کا ویزہ لگ گیا تو جی بائیومیٹرک فیس تو میں بتا چکے ہیں ٹی ٹی پائی فو اللہ کے فضل سے میرا ویزہ لگ چکے ہیں میں کینیڈا میں بیٹھوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیگراؤنڈ میں اچھا اس کے بعد ہے بیلال حسن بھائی آن لائن ویزہ اپلائے کرے تو ویزہ فیس ہو گئے میں کہاں جمع کر رہا ہے اچھا آن لائن فیس کہاں پہ دینی ہوتی ہے یہ بھی اس میں کچھ کچھ ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن قویسٹن اچھا ہے کہ فیس کب ہو کیسے دینے تو فیس جو ہے آپ جب سارے سٹیپس کمپلیٹ کرتے ہیں آن لائن فائل میں تو اینڈ پہ آپ کو آپشن آتا ہے جو آپ اپنے پاکستان کے آپ کے ساتھ اگر ایٹی ایم کارڈ ہو ڈیبیٹ کارڈ ہو جو بھی ہو کریٹ کارڈ ہو آپ اسے پیزلی پی کر سکتے ہیں تو آن لائن پی کرنا ہے نیکس ٹیپ آف بائیومیٹرک تو بائیومیٹرک کا توہی سچ کوئی نیکس ٹیپ نہیں ہے بس یہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بی آئی ایل لے کے جانا ہے پاسپورٹ اور اپوائنٹمنٹ لیٹر آف بی ایس ایف گلوبل یہ تین چیزیں لے جاؤ اور چلے جاؤ اچھا اس کے بعد آزان بٹ گوڈ انفارمیشن تینکیو برو آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں جب میند کرنے کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو بہت انسان کو خوشی ہوتی ہے تو بہت شکریہ اپریشیئٹ کرنے کے لیے اس کے بعد مریم فاروق پوچھ رہی ہے اگر آپ اپوائنٹمنٹ اس آف 9 اے ایم اگر آپ اپوائنٹمنٹ اس آف 9 اے ایم اگر آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اگر آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اوکے اس کا تو میں ریپلائی بھی دے چکا ہوں لیکن ع цیب آنٹ سا رہا ہوں آپ اپوائنٹمنٹ رفی بتا دیتا ہوں بسیئلٹ دیتا ہوں اسے پہبار کی ویڈیو به بھی دیکھیں اسے پہت نے اس کویش کی بھی بھی آجا اسے پہبار کی کچھ ہائے اگر آپ اپوائنٹمنٹ اسے پہت دوہ یا آپ اپوائنٹ میں اسے پہنٹ میں مارس پہاں اسے پہنٹ میں بھی آجاتا ہے لیکن یہ جو ویٹ کا چکر ہے تو اگر آفیس بیزی ہوگا تو توڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے سی پی کی دنیا پوچھ رہا ہے برو پاسپورٹ ادھر ہی رکھ لیا تھا انہوں نے یا واپس دے دیا تھا انہوں نے ہی پاسپورٹ واپس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے محمد شیراس خان میں نے اپلائیڈ فور کینیڈا سیڈن ویزیہ لیکن میں نے پیومیٹک لیڈر کیا تو آپ کو دوڑا سا ویٹ کریں اگر ایک دو دن اور ویٹ کریں آج ہے تو اس میں ایس ایچ کچھ نہیں ہے زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے یہی قویسٹن کیے آپ سب نے آپ کو ویزا مل گیا ہے آسما شہریار نجم علی وی ایس ایف گلوبل سے پائن ملی ہے اور جب میں نے بائیومیٹک لکھ رہا ہے تو یہ بیسک سی قویسٹن ہے تو دیاتر لوگوں نے بائیومیٹک کے بارے میں ہی پوچھے جو کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو جتنا مجھ سے پاسپورٹ ہوا تو میں نے ایکسپلین کیا اور اس میں سچ کچھ نہیں ہے فیس کے بارے میں آپ کی قویسٹن تھے وہ میں نے کرا دیا پاسپورٹ دیں گے یا واپس لیں گے یا رکیں گے تو وہ سب کچھ بھی میں نے بتا دیا جتنا مجھ سے کوشش کی میں نے آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی لیکن پھر بھی اگر آپ کے کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس کو انڈ کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کائنٹ اسی طرح سپورٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے نیکس وی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ